اگر آپ بھی سیڈز فرٹیلائزر اور پیسٹی سائز کا بیزنس کرنا چاہتے ہیں یعنی کی خات بیز اور دوائیاں جو اگریکل سے جانے کی خیتی بھی جو یوز ہوتی ہے تو آپ بالکل رائٹ پلیٹ فرم پہ آئے ہو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آز آپ کو بتایا جائے گا افکو کمپنی کے بارے میں جو انڈیا کی نمبر ون ڈسٹیبیشن کمپنی ہے گورنمنٹ کی بھی اس میں حصے داری ہے تو آپ اس کے ساتھ جڑ کے ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں اچھا پیسہ کما سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پوری ڈیٹیل بتا ہونی چیئے کہ کس طرح سے آپ کو اس کے ساتھ جڑنا ہے کس طرح سے آپ کو اس کی فرنچائزی لینی ہے کیا پروسیس رہے گا کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو اس میں لگیں گے پروفٹ کتنا ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کتنا کرنا ہوگا سپیس کی کیا ریکارمنٹس ہوگی تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھا دی جائے گی اور بتا دی جائے گی تو نمسکر آداب سسری اگل آپ سبی کا فر سے سواگت آپ کی چینل رائٹ انفرمیشن میں اگر آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل رائٹ پلیٹ فرم پہ آئے یہاں پہ آپ کو نئے نئے بزنس کے آئیڈی ایس دی جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس بزنس کو آسانی سے آپ کس طرح سے سٹارٹ کر سکے یعنی کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ آپ کو انفرمیشن دی جاتی ہے آج آپ کو افکوں کے ساتھ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں فرنچائجی لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا دیا جائے گا کہ کس طرح سے آپ اس کمپنی کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں فرسٹرم یوں ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ایک بار چینل میں جرور ویژیٹ کیجئے گا وہاں پہ آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز ملیں گے بزنس کے آئیڈیاز ملیں گے نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائیو کا بٹن ہے اسے ابھی دبا دیجئے اور بیل آئیکن پہ دبا دے تاکہ ہر روز آپ کو بزنس کے نئے آئیڈیاز مل سکے اور اس میں سے اپنے اکورڈنگ آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکے کہ کون سا بزنس آپ کے لئے صحیح ہے تو بینہ سکپ کیے پورا ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھا دی جائے گی اف کو یعنی کہ انڈین فارمر فریٹیلائزر کوپریٹیو لیمیٹیڈ ایک ہی انڈین کمپنی ہے آپ نے اس کا نام 100% سنا ہوگا اگر آپ کھیتی کرتے ہیں آپ فارمر ہے کسان ہے تو 100% آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا اور اس کے پرڈکٹ بھی ایوز کیوں گے ہر ویرائیٹے میں ہر طرح کی بیز دوائیاں خاد اس کے آتے ہیں کافی سارے پرڈکٹ اس کے آتے ہیں اور گورنمنٹ کے بھی اس کمپنی میں کافی حصے داری ہے انڈین کی نمبر ون کمپنی یعنی کی ڈسٹیبیشن شپ کمپنی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسٹمر اس کے بنے بنائیں آپ کو کسٹمر نہیں بنانے کسٹمر اپنے آپ آپ کو دھونڈتے ہویا آ جائیں گے اگر آپ اس کا بیزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اچھا خاصا بیزنس آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کے ساتھ بیزنس کر سکتے ہیں تو سٹیپ با سٹیپ آپ کو سمجھایا جائے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کتنی ٹائپ کی فرنچائزی جو ہے یہ اوفر کرتا ہے تو یہ دو ٹائپ کی فرنچائزی اوفر کرتا ہے فرسٹ رہتی ہے کوکو اور سیکنڈ رہتی ہے فو فو فرسٹ یعنی کہ کمپنی اونڈ کمپنی اوپریٹ اس میں کیا رہتا کہ وہ کمپنی کا ہی آؤٹلیٹ رہے گا کمپنی ہی اس میں پورا انویسٹمنٹ کرے گی ورکنگ کیپٹل کمپنی کرے گی اور پورا پروفیٹ بھی کمپنی ہوگا آپ نے دیکھوں گے اس کے ہر جگہ آؤٹلیٹس کھل سکے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی شوپ بغیرہ کوئی اچھی جگہ پہ ہے تو آپ کمپنی کو دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ایز ایمپلوئی کام کر سکتے ہیں اس کو منیز کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ صرف سیلری بیس پہ رہیں گے تو آج ہم بات کریں گے فو فو کے بارے میں یعنی کہ اگر آپ اس کی فرنچائزی لینا چاہتے ہیں خود انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور جتنا بھی پروفیٹ ہو وہ آپ کا ہو تو آپ کو فو فو میں اپلائی کرنا ہوگا یعنی کہ فرنچائزی اونڈ اور فرنچائزی اوپریٹ یہ فرنچائزی لے کے ایک اچھا کاسا پیسہ آپ کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پروسیس کی تاکہ آپ کو یہ بزنس سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے آپ کو اس میں کام کرنا ہے کیا پروسیس رہے گا تو آپ کو کلیر کر دوں سب سے پہلے آپ کو اس میں اپلائی کرنا ہوگا اپلائی کا میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو جو دوکومنٹس بتا جائیں گے وہ آپ کو ویریفائی ہوں گے وہ بھی آپ کو اپلائی کے ٹائم جو ہے اس میں ڈالنے ہوں گے دوکومنٹس بھی آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے اپلائی کے ٹائم اور پھر کیا ہوگا آپ کی جو ہے پوری اپلیکیشن ویریفائی ہوگی ریوی ہوگی کمپنی میں پھر کمپنی کے جو بھی امپلائی رہیں گے وہ آپ سے ملیں گے آپ کی لوکیشن چیک کریں گے آپ جہاں پہ سٹور اوپن کرنا چاہتے ہیں وہاں وہ آئیں گے اور اس میں وہ یہی دیکھیں گے کہ اس کے آس پاس پہلے سے کوئی بھی کوکو ان کی فرنچائزی نہ ہو اور نہ ہی کسی نے فو فولی ہو جتنی سپیس آپ کو بتائی جائے گی اگر اتنی ہیں تو پھر وہ آپ کو اس کے لئے فائنالائز کر دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک لاکھ روی جو ہے فرنچائزی فیس بھی آپ کو دینے ہوگی اس کا ڈیڈی آپ کو کمپنی میں دینا ہوگا یہ ساری فرمالٹی کے بعد کمپنی آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے گی جس میں پوری ترم ان کنڈیسنز لکھے رہیں گی اس کے بعد آپ کو یہ فرنچائزی مل جاتی ہے کمپنی آپ کو پرڈکٹ بھیج دیتی ہے اور پھر آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں دوکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا دوکومنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ کے پاس اپنا ادھار کارڈ ہونا چاہیے پین کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جی ایس ٹی ریجسٹیشن بھی کروانا ہوگا آپ وہ کسی بھی شی اے سے کروا سکتے ہیں یہ دوکومنٹس آپ کے اپلوڈ ہوں گے وہاں پہ اس کے ساتھ ہی آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس پاس بک ہونی چاہیے اس کی فوٹو بھی لگے گی اور ایک آپ کا کینسل چیک اس میں لگے گا جس لوکیشن پہ آپ یہ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس شوپ کی آپ کو فوٹو بھی وہاں لگانی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی سیڈ فلٹیلائزر ایک سرٹیفیکٹ رہتا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ پہلے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی یہ بنا سکتے ہیں تو یہ سارے ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر یہ سارے ڈوکومنٹس ہیں تو آپ اس میں آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں اب سپیس کی بات کر لیتے ہیں کہ کتنی سپیس آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس 300 سے 400 سکیر فٹ کی ایک شوپ ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس 1500 سکیر فٹ کا ایک گوڈاؤن ہونے چاہیے گوڈاؤن اس میں کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو پورا پروڈکٹ آپ کا رہے گا گوڈاؤن میں رہے گا اور شوپ میں آپ اس کو ہے جو ڈسپلے کر سکتے ہیں اور اس پہ ان کی یہ بھی کنڈیشن ہے کمپنی کے اکوڈنگ ہی آپ کو اس میں انٹیریئر کرنا ہوگا جیسا کمپنی بتائے گی اس طرح سے آؤٹ لیٹ آپ کو یہ سٹارٹ کرنا ہوگا اس میں کمپنی بھی آپ کو سپورٹ کرے گی بینر وغیرہ یا جو بھی ایسیسریز رہیں گی وہ کمپنی بھی آپ کو اس میں پروائیڈ کرے گی تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنا پروفیٹ آپ اس میں ان کر سکتے ہیں پروفیٹ میں بتا دوں کمپنی آپ کو ایک کمیشن پروائیڈ کرتی ہے جو ہر پروڈکٹ پہ الگ الگ کمیشن رہتا ہے جتنا زیادہ پروڈکٹ آپ سیل کرے گی اتنا زیادہ کمیشن کما پائیں گے اور اتنا زیادہ پروفیٹ آپ کا ہوگا اس میں جو یوریا ہے اس پہ آپ کو 317 روپے جو کمیشن ملتا ہے ایمٹی یعنی کہ ایک ہزار کلو آپ یہ رہے گا اور اسی طرح کمپلیکس پہ آپ کو 443 کمیشن ملے گا یہ بھی ایک ہزار کلو یعنی کہ ایمٹی پہ آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ جو بھی پیسٹی سائز رہیں گے دوائیاں رہیں گی اس پہ کیا رہے گا about 90% لیبل مارجن جو رہے گا اور اس کے ساتھ جو بھی الگ پروڈکٹس رہیں گے کمپنی کے اور بھی کافی پروڈکٹس ہیں ان پہ بھی آپ کو ان کی ایک لیسٹ پروائیڈ کی جائے گی کس پہ آپ کو کتنا پروفیٹ ملے گا یہ پورا کمیشن رہے گا یہ کمیشن آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا آپ کی لوکیشن پہ دیپینڈ کرے گا کہ کس لوکیشن پہ آپ نے کھولا ہے یہ سارے پروڈکٹس جو کھیتی میں یوز ہوتے ہیں اور بارہ مہینے ہی یہ پروڈکٹ یوز ہوتے ہیں تو کسٹمر اپنے آپ آتے رہیں گے آپ کے پاس مگر تو لوکیشن آپ کو اچھی جگہ سیلیکٹ کرنے ہوگی چاکہ جیادہ سے جیادہ آپ کی سیل آؤٹ ہو سکے اور آپ اس میں ریوینیو کما سکے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنا انویسٹمنٹ آپ کو اس میں کرنا ہوگا تو انویسٹمنٹ آپ کو میں الگ الگ اس میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو شوپ کا جو بھی آپ کا رینٹ ڈیسائیڈ ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا اس میں پورا انٹیریئر کرنا ہوگا فرنیچر آپ کو لگانا ہوگا تو اس کا آپ اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ کتنا آپ کو کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک لاکھ روپے فرنچائزی فیس دینی ہوگی اور اسی کے ساتھ اگر کسی وومن کے نام پہ آپ یہ لیتے ہیں تو آپ کی فرنچائزی فیس بھی اس میں نہیں لگے گی اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک سیلزمن اور ایک جو ہے ہیلپر بھی رکھنا ہوگا اس کی سیلری بھی آپ کو دینی ہوگی اور سب سے بڑا خرصہ ہے جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے اس میں ورکنگ کیپٹل ہے ورکنگ کیپٹل آپ کو ڈیشائیڈ کرنی ہوگی کہ اتنا بڑا بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ یہ پانچ لاکھ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کو لگے کہ بزنس بڑھانا ہے آپ اس کو اوپر تک ورکنگ کیپٹل کتنی بھی لی جا سکتے ہیں پورا کھیل جو ہے ورکنگ کیپٹل پہ ہے کمپنی سے آپ جتنا زیادہ سمان لیں گی اتنا زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اون این ایوریج میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس پانچ سے دس لاکھ روپے ہیں تو آپ یہ بزنس ہزانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں یہ لو انویسٹمنٹ میں کر سکتے ہیں چھوٹے لیول پہ کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے جیسے آپ کو لگے کسٹمر بڑھ رہے ہیں سیل آؤٹ آپ کی انکریز ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوفیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں بھی ڈال دیا ہے تاکہ آپ کسی فیک ویب سائٹ سے اس میں اپلائی نہ کر دیں اس کو بازار جیسے آپ اس کی سائٹ پہ جائیں گے اس طرح کا سرفیس کھلے گا ان کے اون لائن پرڈکٹس بھی ہے کوئی بھی اون لائن پرڈکٹس بھی اس کے گھر پہ مانگوا سکتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا پہلے اس بار کمپنی کے بارے میں پڑھ لیجئے پورے پرڈکٹس اس کے آپ دیکھ لیجئے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے جیسے جائیں گے آپ کو فرنچائزی کا اپسن نظر آئے گا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے وہاں پہ آپ کو کافی کوششنز ملیں گے وہ ایک بار کوششنز ضرور پڑھئے گا کافی سارے ڈاؤٹس آپ کے وہاں سے بھی کلیر ہو جائیں گے یہ پورے کوششن پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو ایک اپسن نظر آ رہا ہوگا سٹارٹ نہ ہو وہاں پہ آپ کلک کریں گے وہاں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا نمبر مانگا جائے گا اور جیسے آپ نمبر ڈالیں گے اس پہ ایک OTP آئے گا OTP آنے کے بعد وہاں پہ آپ لوگن ہو جائیں گے یعنی کہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ لوگن ہو جائیں گے اور پھر آپ کو ایک بار پھر سے نیچے فرنچائزی پہ کلک کرنا ہے فرنچائزی پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فرم اپن ہو جائے گا اس میں پرسنل ڈیٹیل آپ کے ڈالنے ہوگی کوالیفیکیشن ڈالنے ہوگی آپ کے پروفیشنل ڈیٹیل ڈالنے ہوگی تو یہ جو پورا فارم ہے آپ کو فیل کرنا ہوگا یہاں پہ جو بھی ریڈ کلر کے سٹار ہے وہ آپ کو فیل کرنا ضروری ہے باقی کے اپسن آپ پہ اپلائی نہیں ہوتے تو وہاں پہ آپ نوٹ اپلیکیبل بھی لکھ سکتے ہیں مگر جو جو ڈاکومنٹس وہاں پہ مانگے گئے ہیں جو میں نے بتایا وہاں پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے اور اس میں آپ کو سیڈ فیلٹیلائزر کا لائسنس جیسے میں نے بتایا سٹارٹنگ میں آپ اس میں نوٹ اپلیکیبل لکھ کے بھی ایک بار اپلائی کر سکتے ہیں کمپنی سے بات ہونے کے بعد مگر یہ لائسنس آپ کو لینا ہوگا اور اس لائسنس کے لیے بی ایس سی اگری کلزر ہونا بھی ضروری ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ نہیں لے پائیں گے کہ آپ یہ کسی کے نام پہ بھی لائسنس بنوا سکتے ہیں جس کے پاس یہ ڈگری ہے یا already کوئی پیسٹیسائز کا کام کر رہا ہے اس کا لائسنس بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں اور owner آپ خود بن سکتے ہیں اور اس کو خود چلا سکتے ہیں تو یہ پورا پروسیس کرنے کے بعد یہ پوری ڈیٹیل ڈالنے کے بعد اس کو سبمٹ کر دینا ہے سبمٹ کرنے کے بعد جیسا میں نے آپ کو پروسیس بتایا وہ کمپنی آپ کے ساتھ ویسا فولو کرے گی سو آئے ہوپ آج آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھ آگئے ہوگئے کہ اس طرح سے اپلائی کرنا ہے جس میں اگر پھر بھی آپ کے کوئی ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں آپ کو اپلیکیشن فرم بھرنے میں دکت آ رہی ہے یا کوئی بھی الگ ڈاؤٹس ہے جو اس ویڈیو میں کلیر نہیں ہو پایا تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتے ہیں جس کے ڈیٹیل آپ کو نہیں مل پا رہی ہے وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا یا پھر اس پہ آپ کو پورا ویڈیو ملے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے چینل میں ویجٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو زلد ہی ملتا ہوں پھر ایک نئی انفومیشن اور نئی بزنس ڈیٹیل کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھئے ٹیک کیئر بابائے